چانتے ہی اپنے کہاً ایک عمل از cortix9 اس conversion ان اینملل کو ہم بڑھتے ہیں اپنے کچھر کو کانٹینے کرتے ہیں تو اسHC جوتی یا زیادہ طور پر ملک ہے زیادہ تر ملک ہے زیادہ ترenhی پڑھا ڈالنے سے خارج نہیں کر سکتی کیوں کہ از ایک اوپر لحمہ ٹخیعور تھائے جو کہ میں packageütڑ کو پھٹسکتی سکتی ہے یا شرکتنا ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس انیملز کے لیے کے پاس دو قسم کے میکنیزم ہوتے ہیں اسمو کنفارمرز ہوتے ہیں اور اسمو ریگولیٹر کچھ انیملز ہوتے ہیں اسمو کنفارمرز جیسا بھی ایکسٹرنل انوارمنٹ ہو ان کا انٹرنل انوارمنٹ آئیسو ٹونک ہوگا اس کے مطابق مطلب فلویڈز جو باڈی کا ہوگا ویسا ایکسٹرنل انوارمنٹ جیسا ہوگا مہرین یا سارڈ وارٹر جیسے ہو تو اندر بھی ان کے مہرین اور سارڈ وارٹر ہوگا دیز انیملز کیا گئے انیملز کو ایکٹیو لی اپنے آپ کو اپنی کنسنٹریشنز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ کنفارمرز ہوتے ہیں جس میں باڈی کا فلوڈ ان کی آئیسو ٹونک ہوتا ہے ایکسٹرنل فلوڈ کے اگر کچھ بات کریں جس جن کا آئیسو ٹونک نہیں ہوتا جن میں باڈی کی کنسنٹریشن ڈیفر کر رہتی ہے آوٹسائیڈ انوارمنٹ سے باڈی فلوڈ کنسنٹریشن ڈیفر نوٹیسیبلی تھی آوٹسائیڈ انوارمنٹ اور ان کو ایکٹیو لی اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہائیپٹونک انوارمنٹ ہو ہے تو ان کے اندر بہت زیادہ پانی جلا جائے گا تو انہوں نے کیا کرنا ہے ایکسیس وارٹر کو اپنے اندر سے ایکسکریٹ کرنا ہوتا ہے اور ہمارے پاس اگر بہت زیادہ بہر میں ہمارے پاس سالٹ بہت زیادہ تو سالٹ کی باڈی کے اندر چلا جائے گا اور وارٹر نکل جائے گا تو وارٹر کو بچانا ہے پھر انہوں نے اور ایکسیس سالٹ کو انہوں نے ایکسکریٹ کرانا ہے اور یہ بھی اگینسٹی کنسنٹریشن گریڈینٹ ہوتا ہے ایکٹیوڈی اس لیے ان کو ایکٹیوڈی اپنے آپ کو اسمو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس سچ قسم کی انیمالز کو کہتے ہیں اسمو ریگولیٹرز تو انیمال ڈیفرنٹ انوارمنٹ میں جو رہتے ہیں ان کی اپنی اپنی انوارمنٹ کے لحاظ سے اسمو ریگولیشن ہوتی ہے اسمو ریگولیشن میرین وارٹر ان کی الاگ ہوتی ہے فریش وارٹر میں رہنے والے انیمالز جو ہوتی ہیں ان کی الاگ قسم کی اسمو ریگولیشن ہوتی ہے اور خوشکی پر رہنے والے جانداروں کی ترشٹریٹرل جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کی الاگ قسم کی ہمارے پاس اسمو ریگولیشن ہوتی ہے مہرین جو ہمارے پاس انواریٹی بریٹس کی بات کرے تو وہ ہوتی اسمو کنفارمنٹ ہیں تو ان کو اتنی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ویڈی بریٹس کی بات کریں تو ہیگ فیشز بھی ہمارے پاس تقریبا ہوتے ہیں انہوں کا اب یہ آئیسوٹونک ہوتا ہے سرونڈک انوارمنٹ سے اور ان کو بھی اتنا وہ خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن کارڈی لیجنس فیشز کی اگر ہم بات کریں تو وہ لو انٹرنل سالٹ رکھتے ہیں سی وارٹر سی وارٹر سیند کے باڈی کی جو سالٹ کی کنسلٹریشن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو اس میں ریگولیشن کرنے کے لیے وہ سالٹ کو کیا کرتے ہیں سکریٹ کرتے ہیں گلز کے ذریعے تھے اور ان کے پاس دوسرا میکنیزم ہوتا ہے سالٹ سکریٹک آرگن بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ریکٹل گلینڈ کہتے ہیں یہ ہم بات کرتے ہیں کہ رہے ہیں کارڈی لیجنس فیشز کی اور تو وہی ایکٹیو ٹرانسپورٹ ایمپلائی کرتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ سے ریکٹل گلینڈ سے ہمارے پاس باڈی سے ان کی جو سالٹ ہوتا ہے وہ بیر اکسکریٹ کیا جاتا ہے اور کچھ ایسے اڈاپٹیشن وہ ہوتی ہیں کہ ان کی باڈی کے اندر کم سالٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہائپلٹ ہونے کو جاتی ہیں ایکسٹرنل انوارمنٹ سے تو بہرونی جو ہمارے پاس سالٹ بغیرہ ہے وہ ان کے اندر نہیں آتا اور ان کی باڈی سے سالٹ ہوتا بہر چلا جاتا ہے جیسے وہ کچھ سپیشز ہوتی ہیں وہ یوریا کو ہمپنے اندر جو ہے وہ ریٹین کر کے رکھتی ہیں ایڈیویٹ کنسنٹریشن میں لیکن ہائی کنسنٹریشن میں یوریا جو ہے ڈیمجنگ ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈیمجنگ افیکٹ کو حتم کرنے کے لیے کچھ آرگنیزمز جو ہوتے ہیں کچھ سپیشیز جو ہوتی ہیں وہ انہوں نے ٹرائی میتھائل آمین اکسائیڈ ٹی ایم اے او کو اپنے اندر کیا ہوتا ہے زیادہ کہ وہ پروٹیکشن ہو سکے یوریا سے ان کی اگر بونے فیشز کی بات کریتے ہیں تو بونے فیشز ہمارے پاس فریش وارٹرز کی انسیسٹرز ان کی انسیسٹرز فریش وارٹرز ہیں ستھی فریش وارٹر سے تھی پھر ہی وہ مائیرین کر کے چلی گئی سوڈ وارٹر میں میرین وارٹر میں اور اب جو ہے ہمارے پاس وہ میرین وارٹر میں رہتی ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ہائیپورٹونک ہوتی ہے ان کی باڑی ان کی باڑی میں کم سالٹ ہوتا ہے اور ان کا انوارمنٹ ہائیپر ڈونک ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرتی ہیں وہ لارج اماؤنٹ آف وارٹر وہ ڈرنگ کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی باڈی کے اندر زیادہ وارٹر چلا جاتا ہے اور پھر وہ کنسنٹریٹر یورن پروڈیوس کرتی ہیں جس کے نتیجے میں زیادہ سالٹ اکسکریٹ ہوتا ہے اور کم وارٹر لوس ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس میرین وارٹر یہ بہت زیادہ پانی اپنے اندر پی لے گی سالٹ کو اکسکریٹ کرے گی ایکٹیولی تو انس کی وارٹر لوس بھی نہیں ہوگا اور سالٹ کو بہر اکسکریٹ کر دیا جائے گا اگر فریش وارٹر فیشز کی ہم بات کریں تو فریش وارٹر فیشز میں فلڈنگ ہوتی ہے جس طرح ہمارے پاس ہیڈرو فائٹس میں فلڈنگ آف وارٹر ہوتی ہے تو یہ بھی فلڈنگ آف باڈی فلو وارٹرز کا سامنے کرتے ہیں اور ان کی باڈی کے اندر زیادہ وارٹر آ جاتا ہے جس کو انہوں نے بہر خارج کرنا ہوتا ہے جیسے پروٹوز یا امیبا پیرامیشیم یہ کیا کرتے ہیں اس موریگولیشن کے لئے کے لئے کرتے ہیں پاپ آوٹ اکسس وارٹرز ان کے اندر ہمارے پاس کنٹریکٹائل ویکیولز ہوتے ہیں جن کی ذریعے سے یہ اکسس وارٹرز جو ان کی باڈی کے اندر آتا ہے ان کو پاپ آوٹ کر دیتے ہیں اور زیادہ تر جو ہوتی ہیں اکسس وارٹرز کو یہ اپنے اندر سے نکال دیتی ہیں ڈائلیوٹ ڈیورن سے اور ہمارے پاس یہ وارٹر کم سے کم پیتی ہیں اور لاس جو سالٹ ہوتا ہے ان کی کمی کا سامنے کرنا پڑتا ہے ان کو اور اس کے لئے ہم یہ کیا کرتی ہیں سالٹ کنٹیننگ فوڈ ہمارے پاس یہ لیتی ہیں یا پھر بیر سے گلز کی ایکٹیو اپ ٹیک کرتی ہیں سالٹ کو جیسے ہمارے پاس میرین فیشز تھی وہ ایکٹیو کرتی تھی سالٹ کو اور تو یہ کیا کریں گی ایکٹیو لی اپ ٹیک کریں گی ہمارے پاس سالٹ کو سالٹ کی باڈی کے اندر آ جائے گا اور اس طرح یہ سمور ریگولیشن کریں گی یہ ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس فریش وارٹر فیشز ہیں تو یہ کم پانی پیئے گی پانی بلکل بھی نہیں پیئے گی اور زیادہ جو پانی ان کے اندر آئے گا ان کو ڈائلیوٹڈ یورن سے وہ خارج کر دیں گی اور نمکیات کی جو کمی ہوگی تو بیر سے ہمارے ایکٹیو ٹرانسپورٹ سے بھی لیں گی اور ڈائلیوٹڈ یورن پر پروڈیوز کریں گی جس میں کم سے کم سالٹ ٹیکسکریٹ ہوگا اگر ٹریشٹریل آرگنیزم کی ہم بات کریں تو ان میں کیا ہوتی ہے ایوپریٹیو لاس ایوپریشن ہوتی ہے اور لاس آف واٹر ہوتا ہے تو ان کی لاس آف واٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس ورنڈی بریٹس اور آرٹھ روپورڈز جو انسیکس کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس سکسیسفل ٹریشٹریل آرگنیزم ہے ہمارے پاس تو ٹریشٹریل آرگنیزم کی اگر ہم بات کریں تو ان کے اندر باڈی کورنگ ہوتی ہے باڈی سرفیس کی کورنگ ہوتی ہے باڈی سرفیس کی کورنگ کی وجہ سے انکے کم سے کم واتر کا لس ہوتا ہے کیا کرتے ہیں prevent loss اور میرے پاس ایکسسیکلٹن انسیکٹس کا جو ہوتا ہے ویکسی ایکسسکلٹن وہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے انکےواتر کا لس کم سے کم ہوتا ہے اور ہمارے پاس انیورٹیپرس کی بات کریں انکے اوپر ہوتی ہے ملٹی لیئر dead keratinized skin cells ہوتے ہیں جس کی ذریعے سے ان کی باڈی سے کم سے کم جو ہے وارٹر کا لاؤس ہوتا ہے اور وارٹر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ وارٹر کے ڈرنکنگ کرتے ہیں مویسٹ فورڈ لیتے ہیں جس سے لاؤس آب وارٹر کا جو ہوتا ہے ان کی اس کی کمی کو کم کیا جاتا ہے اور ان کے اندر میٹابولک وی چینجز ہوتی ہیں اور بیہیویرل اپڈاپٹیشن ہوتی ہیں جیسے کہ وہ گرمی آتی ہے تو چھپ جاتی ہیں اور ہمارے پاس میٹابولک اڈاپٹیشن کیا ہوتی ہیں تو کینگرو ریٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ڈرنکیں کیے بغیر کئی ہمارے پاس ہفتوں تک اور سالوں تک وہ زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ وہ سیڈز کو کھاتا ہے اور سیڈز میں ہمارے پاس رچ کاربوہیڈریٹ ہوتے ہیں اور جو میٹابولائز ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس وارٹر پروڈیوس ہوتا ہے اس کی میٹابولیزم کاربوہیڈریٹ کے میٹابولیزم کے نتیجے میں اور وہ وارٹر مجیوز کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس کنسنٹریٹڈ یورن پروڈیوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے اور زیادہ سے زیادہ وارٹر کی ریابزاپشن کرتے ہیں جس کی ذریعے سے ان کی وارٹر کی کمی کو کم سے کم کیا جاتا ہے اور کچھ انیمالز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈی ہیڈریشنز کو ہمارے پاس کنٹرول کرتے ہیں ڈالریٹ کرتے ہیں کرنا ہمارے پاس ان ہائیڈرو بائیوزز کلاتا ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان ہائیڈرو بائیوزز